اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ کھیرہ کھانے کے شکین حضرات اگر آپ کھیرہ کا شکین ہیں تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں وہ فرمان کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل بار نہیں ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے یہ ناظرین کھیرہ ایک مفید سبزی ہے اس کی کئی اقسام ہیں جن کا رنگ عموم سبز ہوتا ہے اس کا بائی وطن ہندوستان ہے یہ مغربی اشیاں میں تین ہزار سال سے زیادہ عرصے سے کاشت کیا جا رہا ہے کھیرہ ایک بیلدار پودے والی سبزی ہے اس کی بیلدیا تو زمین پر پڑی رہتی ہے یا اس کے پاس پودوں پر چڑھ جاتی ہے یہ ایک سو ممالک میں بڑے شوق سے کھا جاتا ہے جس کا استعمال عام طور پر سالات کے طور پر کیا جاتا ہے کھیرہ کا شمار عام سبزیوں میں ہوتا ہے لیکن اگر اس کے فائد کو دیکھا جاتا تو اس کے فائد اس کو خاص بنا دیتے ہیں آج ہم آپ کو کھیرہ کھانے کے چند خواست سے فائد بتانے جا رہے ہیں کھیرہ وہ سبزی ہے جو پورا سال میں یسر ہوتی ہے اور پورا سال اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن گرمی میں اس کا استعمال خاص طور پر کرنا چاہیے کھیرے کے فائد کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیرہ کس طرح نوش فرمایا اس حوالے سے آپ کا مکمل تفصیل بتائی جائے گی یہ تفصیل جانے کے لیے میری ان باتوں کو بہت زیادہ غور سے سنیا گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیرہ کس طرح نوش فرمایا اس حوالے سے آپ کا مکمل تفصیل بتائی جائے گی یہ تفصیل جانے کے لیے میری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیا گا ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے لیکنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو بہت زیادہ غور سے سنیا گا تاکہ ان باتوں سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے کھیرہ سالات کا لازمی جو سمجھا جاتا ہے بلکہ سالات کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے اس سال کے بارہ مہینے میں ہر موسمے سبزی کی دکان سے بہت آسانی خریدہ جا سکتا ہے یاد رہا ہے کہ بعض لوگ سے سبزی کی بجائے فل کہنے کو ترجیح دیتے ہیں آپ کے خیال میں اسے سبزی کہنا یا فل اگر فل کی طریف دیکھی جائے تو فل کی طریف یہ ہے کہ یہ پھول سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے پودے کے بیج ہوتے ہیں تو اس طریف پر پورا ہوتا ہوا پھل بھی کہلا سکتا ہے اور آپ یہ پھل ہے یا سبزی اس بیعت کو نظر انداد کرتے ہیں اور اس کے فائد بتاتے ہیں اگر آپ کھیرہ کھانے سے بے انتہا فائد جان لیں تو انشاءاللہ آپ کھیرے کو اپنا معمول کا حصہ بنا لیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ میرین باتوں کو غور سے سنا جائے کہ کھیرے کے اندر مادنیات وافر مقدار میں مجود ہوتی ہے ماہرین کے مطابق کیلچیم فلات زینگ مگنیشم بی تری بی سیکس اور فولک ایسرڈ موجود ہوتا ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے پانی جسم کی صفائی باہر سے بھی کرتا ہے اور اندر سے بھی یہ پورے جسم کے لئے بہترین ہے اس کے لئے آپ کھیرے کو زیادہ سے زیادہ سلات کے طور پر استعمال کریں اس کے بہت سے فائد ہیں آپ جیسے ہی آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے فائد سے آپ اگاہی حاصل کریں گے یہ ناظرین کیسے لگے آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میدھے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم